حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اختتم اللسانی یفقہ قولی تین رجب المججب اسلامی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے بڑے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں رہتے تھے ایک دن اسی ناپاک ارادے سے تلوار لٹکائے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نوائم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے انہوں نے پوچھا کہ عمر تم کہاں جا رہے ہو نعوذ باللہ کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے اور دونوں کو خوب مارا یہاں تک کہ بہن خون سے لہو لہان ہو گئی اس مارپیٹ کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ کچھ تھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو وہ غصل کیے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لہٰذا انہوں نے غصل کیا اور بہن سے قرآن لے کر پڑھنا شروع کیا قرآن پڑھتے ہی ان کی حالت بدل گئی فوراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے بہت خوشی ہوئی اور اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ سارا مکہ گونج اٹھا اللہ کی قدرت بال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے بال اللہ تعالی کا دیا ہوا انمول توفہ ہے اللہ تعالی نے انسان کے سر پر ریشم کی طرح چمکدار اور خوبصورت بال اگائے ہیں جو سردی گرمی اور دوسری نقصان دے چیزوں سے سر کی حفاظت کرتے ہیں اور چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے جسم کے مناسب جگہوں پر بال اگائے اگر بال ہوتوں پر اگاتے تو کتنی پریشانی ہوتی نہ ٹھیک سے بات کر سکتے نہ کھانا کھا سکتے اور نہ کوئی چیز پی سکتے اسی طرح اگر ہتیلی پر بال اگتے تو کتنی پریشانی ہوتی یقینا ضرورت کے تحت انسان کے جسم پر بال اگانا اور بعض جگہوں پر نہ اگانا اللہ تعالی کی بے مثال قدرت کی نشانی ہے خود اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے سورہ تین کی آیت کا ترجمہ ایک فرض کے بارے میں نماز کے چھوڑنے پر وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنو راوی ہیں ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے ایک سنت کے بارے میں تین سانس میں پانی پینا حضرت انس رضی اللہ عنو پانی پینے کے وقت دو یا تین سانس لیتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین مرتبہ سانس لیتے تھے بخاری کی روایت ہے یہ ایک اہم احمل کی فضیلت بیمار کی عیادت کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اچھی طرح وضو کر کے ثواب کی امید سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے جاتا ہے تو اس شخص اور دوزخ کے درمیان ستر برس کی دوری کر دی جاتی ہے ابو دعوت کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس سواری اور خرچہ اتنا ہو کہ وہ آرام سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر یا پھر نصرانی ہو کر مرے ترمزی کی روایت ہے علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ راوی ہیں دنیا کے بارے میں دنیا آخرت کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بہت ہی اچھا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اس کو آخرت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے رازی کر لے اور بہت ہی برا گھر ہے اس شخص کے لیے جس کو آخرت کے کاموں سے روک دے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے مستدرک کی روایتیں تاریخ رضی اللہ عنہ راوی ہیں آخرت کے بارے میں دوزخی کی چیخ و پکار قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے ان میں ان کی چیخ و پکار ہوتی رہے گی سورہ حود کی آیت کا ترجمہ طب نبی سے علاج تین چیزوں میں شفا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے شہد پینے میں پچھنا یعنی ہجامہ لگانے میں اور آگ سے داغنے میں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں لہٰذا داغ کر علاج کرنے سے بچنا چاہیے بخاری کی روایت ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ جو مسلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر ادا فرما جو مانگا ہے وہ بھی ادا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے ادا فرمائیے برحمتی کا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم